اسلام علیکم تو کیا حال چال ہے بھائی لوگ ویلکم ہے آپ کا ایک برینڈ نیو پب جی موبائل سبسکرائبر گیم پلے کے ساتھ فرینڈ تمہارا بھائی آج کھیل رہا تھا اپنے دو دو سبسکرائبرز کے ساتھ تو جو بندے یہ کہتے ہیں کہ میں سبسکرائبرز کے ساتھ نہیں کھیلتا یار کائنڈلی ایسا نہ بولا کرو کیوں یار دو سو چونتیس بندوں سے زیادہ کی فرینڈ لیسٹ ہے تمہارے بھائی کی جس میں سے صرف چار بندے یا پانچ بندے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں باقی سب تم لوگ گی ہو بھائی کوئی وائٹیس یا کوئی سنیکس یا صرف اور صرف تم لوگ میری فرینڈ لیسٹ میں ہر ٹائم ہر بندے کے ساتھ کھیلنا ایمپوسیبل ہوتا ہے ایک ٹائم پہ تمہارا بھائی جو ہے نا میکسیمم دو سے تین بندوں کے ساتھ ہی کھیل سکتا ہے نا تو یار کائنڈلی بیئر کیا کرو نراز نہ ہوا کرو یار اس بات پہ اگر میں کسی ٹائم تم لوگوں کی ریکویسٹ نہیں اٹھا پاتا کیونکہ اس ٹائم تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے ہی جیسا بندہ کوئی کھڑا وہ ہوتا ہے کیمپلے نکالنے کے لیے تو بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں سیدھا اس کیمپلے کی طرف اور بندوں کی فائٹ دکھاتا ہوں میں آگے فی الحال کے لیے تمہارا بھائی اترا تھا لاہور میں اور یہاں پر فوٹسٹیپ آ رہے تھے اب دیکھو فرینڈز ایک بات تو کنفرم تھی کہ سامنے والی بیلڈنگ کے اندر نہ فائٹ ہو رہی ہے لیکن یار یہاں پر مجھے کلوز فوٹسٹیپ بھی تو آ رہے ہیں اب یہ بندہ اگر پیچھے سے نوک مار دینا سیدھا اس نے فینش مارنا ہے تب ہی مجھے ساؤنڈ آتا کہ یہ بندہ جمپ کرتا اور یہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے ٹرائے لیکن ایسے کیسے بابا جی اپنے بھائی سے کوئی ایسے کیسے بھاگ سکتا ہے تو بینہ ٹائم ویچ کے اس کی پیٹی بناتے ہیں یہاں جو اب یہاں پر فینڈز آر ٹی سول بھائیا کو نا میں ڈاؤن کر دیتا ہوں لیکن ان کو میں فینش نہیں کرتا میں بولتا ہوں ان کا پورا کا پورا سکوارڈ وائپ کریں گے تو مزا آجے گا اس سے پہلے ہمارے ظالم بھائیا نے جو ہے نا ای تینک ان کا ایک بندہ مارا تھا تو اب تمہارے بھائی نے ان کا ایک بندہ یہاں پر کر دیا ہے ڈاؤن ایک چیز کا دکھ تھا کہ بھائی ان بھائیوں کے پاس یہاں پر جو ہے نا گن کوئی نہیں تھی اب یہ آر ٹی سائکو بھائیا یہاں پر ممی سیٹ پہن کے بڑے ایزیلی چل مول کر کے بیٹھے ہوئے تھے میں نے بولا یار ایسے کیسے بابا جی ابھی تک دیکھو دوستو تمہارے بھائی کو نا وہ بولا کل کنفرم نہیں ہوا یعنی کہ ان کا ایک بندہ ابھی بھی آلائیو ہے اور آگے ہمارا ایک ٹیم میٹ بھی نوکونے والا تو اس کا ریونج بھی لیتا ہے تمہارا بھائی بینہ ڈائیم ویچ کے جلتے ہیں سیدھا گیمپلے کی طرف اور اپنے بھائیاں کو یہاں پر اوپی والا کور دیتے ہیں آجو اب یار اس بھائی کا نام مجھے کوئی نہیں پتا کیا لکھا پڑا ہے لیکن اس بندے کو یہاں پر میں نوک کر کے سیدھا ڈریکٹ فنش کرتا ہوں کیوں بھائی اگر میں فنش نہیں کرتا کوئی اور فنش کرتا تھا تو تمہارے بھائی کا کلی یہاں پر چوری ہو سکتا تھا اب یہاں پر دیکھو تو اس سے مجھے ایک اور بندے کا جو ہے نا وہ ہیرنگ بھی آئی اور ساتھ میں نے اس بندے کو دیکھا بھی مجھے لگا کہ یار بوٹ ہوگا لیکن یہ تو بوٹ ہوتا ہے اس بندے کو جو فینش کرتا ہے نا وہ بندہ ہوتا ہے ریال بینہ ڈائیم ویچ کے بندے کو تمہیں میں دکھاتا ہوں کہ کیسے ڈاؤن کرتا ہے تمہارا بھائی آجو گیمپلے کی طرف آئیے بابا جی تو کیسے لگے آپ کو اپنے بھائی کے یہ والے ٹن ٹن ہیڈ شورٹ فرنڈز اس بندے نے نہ اپنا بوٹ کا گلچوری کیا تھا اس چیز کا مجھے اس پر بڑے گصہ تھا یار یار مطلب تم اپنے پورے کا پورے سکوارڈ کو وائب کر دو اب تمہارے بھائی کو ذرا دکھ نہیں ہوگا یار اپنے سارے ٹیم میٹس کو مار دو جس مرضی کو مار دو لیکن پوٹوں کو نہیں مارا کرو بھائی کہ تمہارے بھائی کا سچے دوست ہیں یار کیڈی بڑھاتے ہیں تمہارے بھائی کا گیمپلے نکلواتے ہیں یار یہ بوٹ ایسے نہیں کیا کرو یہاں پر ایک اور بوٹ نوک پڑھا ہوتا ہے اور یہ بھائی بوٹ جو ہے نا یہ کل تمہارے بھائی کو کوئی نہیں ملتا اس کو پہلے ہی کسے نے یہاں پر نوک کیا ہوتا ہے یعنی کہ اپنے کسی ٹیم میٹ نے اس کا کل صرف کنفرم کرتا ہوں کیونکہ لوبی میں بتا چلنا چاہیے بھائی پوسائیڈا نیکس اٹھ آیا پڑا ہے سامنے والی سائیڈ پر نا دوستو بندے بیٹھے پڑے اور یہ ہمارے اوپر نا تھرڈ بارڈی کرنے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ظالم بھائیہ نا ان کے دو دو بندوں کی جو ہے نا وہ نوکنگ نکال دیتا ہے کنفرم تمہارا بھائی کرتا ہے تو آؤ تمہیں دکھاتا ہوں تمہارا بھائی ان بندوں کی پیٹیاں کیسے بنانے والا ہے آئے ہائے 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 دوستو کیسا لگتا ہے تم لوگوں کو پوسائیڈن کے اوپر ایم فور فول کا یہ والا کل میسیج تمہارے بھائی کو تو چس آ جاتی ہے یار اب تک تمہارے بھائی کے نا تین کل تھے سامنے بندے بیٹھے پڑے تھے میں اپنے ٹیم میٹ کو بولتا ہوں بھائی کہ تُو کر کور تیرا بھائی پوش کرنے والا ہے کیونکہ کل بھی نکالنے ہے مزا نہیں آئے گا ایسے تو تمہیں لوگوں کو آگے کی فائٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں بینہ ٹائم بیسٹ کیے اب فرنڈز یہ والی جگہ کلیر کرنے کے بعد میں اپنے ٹیم میٹس کو بولتا ہوں بھائی بیٹھو بندے ڈھونڈنے اور اول پلا جا کے اوپر پہلے ہی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر دیکھو کتنی ایک زبردست فائٹ ہونے والی ہیں بس تم لوگ انجوائے کرو فائٹ کو اب یہاں پڑنا یہ زوبال بھائی آنا اوپن میں لیٹے پڑے ہوتے ہیں اور ان کو گاڑی سے تمہارا بھائی کنفرم کر دیتا ہے یہاں پر اپنے ظالم بھائی کو نوک پڑتا ہے دوستوں اوپی زین بھائی کے ہاتھوں اور تب ہی تمہارا بھائی جو ہے ایسے کیسے اپنے کسی بھی ٹیم میٹ کو فینش ہونے دے گا پہلے میں بولتا ہوں بھائی اپنے بیس ٹیم میٹ کو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دوستوں آگے پوش کرنا ہے لیکن ہمارے ایک بھائی کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اوپر پوش کرنے کی اور یہی غلطی ہے دوستوں پہلے میں کرتا ہوتا تھا اور اپنی پیٹی اکثر ہی بنواتا ہوتا تھا دیکھو فرنڈز یہاں پر تمہارے بھائی نے جو ہے نا وہ کور شاور لینے کے لیے نا مولی شولی کر دی تھی اپنے نمبر فور بھائی کو بہت جلدی تھی اوپر جانے کی دیکھو ان بھائی کی پیٹی بھی بنتی ہے اور تمہارا بھائی ان بندوں کو نا کیسے ڈاؤن کرنے والا بینہ ڈائم بیش کیے تم لوگوں کو نا میں آگے کی فائٹ انجوائے کرواتا ہوں اب دیکھو یہ اوپی زیادہ بھائی نے نا ہمارے اوزیار بھائی کو ڈائریکٹ فینش مارا اسیس کا مجھے بڑا دکھ تھا تو آو میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں ان کی پیٹی کیسے بنانے والا ہمیں اب اگر آپ ریوائنڈ کر کے چیک کرونا ان کو ہیڈ شوٹ پڑے ہیں ٹن ٹن والے اب دیکھو دوستو یہ ایک اور فوٹسٹیپ آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے بھائی یہ بندہ نہ کہیں اوپر وہ بیلون والی پاوریوز کر کے نا کسی رچ کے اوپر بیٹھا پڑا ہوگا یعنی کہ اسی یہ میں نے دیکھا بھائی اکثر یہ بندے اوپر بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ بندہ لٹرلی کہاں بیٹھا تھا آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں چیک کرو یار آپ ذرا اب دیکھا ہمارا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریکال کرو میں بولتا ہوں اگر میں ریکال کے لیے کہیں گیا ایسا سین نہ ہو کہ تمہارے بھائی کی جو اوپر والی سائٹس ہے پیٹی بنجے سکوپ سکوپ لگا کے بھی میں چیک کرتا ہوں لیکن بندہ مجال ہے بھائی جو نظر آئے لیکن تب ہی چیک کرو آپ اب بھائی آپ یقین مانو گے لٹرلی بندہ اتنی دیر سے یہاں وال کے پیچھے چھپ کے بیٹھا پڑا تھا یار قسم سے ایسے کیسے بھائی آپ لوگ اتنی دیر تک کیمپ کر لے تو ہمارے سامنے سے بندہ گزر رہا ہوں ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگتا ہے بندے کو پڑکاؤ بنتی ہے پیٹی تو بننے تو مسئلہ نہیں ہے یہاں پر دیکھو دوستو اب اپنے بندے کو ریکال کرنے کا ٹائم آ چکا تھا میں ریکال کرنے کے بعد اپنے بھائی کو بولتا ہوں کہ آپ یہی پر اترو پیٹیاں شٹیاں لوٹو لوٹ وادو پڑی ہے تب تک تمہارا بھائی آکے پوش کر رہا ہے چھے کی لوگے تھے اچھے کلز کے ساتھ چکر نکالنا تھا اور آپ لوگوں کو بور بھی نہیں کرنا تو بینہ ٹائم بیش کے چلتے ہیں چھتے ہیں نیکسٹ فائٹ کی طرف اب یہ والا ریکال کلیر کرنے کے بعد میں اپنے ٹیم میٹس کو بولتا ہوں بھائی میڈ سٹینج جلتے ہیں لیکن تب ہی ہمارے ظالم بھائیاں بولتے ہیں میڈ سٹینج چھوڑو یہ والی رچ پکڑتے ہیں کیونکہ رچ کے اوپر اگر ہم چلے گئے تو میڈ سٹینج سے جتنے بھی بندے بات میں زون میں آئیں گے سب کا ہمیں ایک اچھا ویو اچھا اینگل مل جیگا ان کو ڈاؤن کرنے کا تو میں بولتا ہوں بھائی بات تو بلکل پرفیکٹ اور تب ہی تمہارے بھائی کو یہاں پر ایک بندہ سپورٹ ہوتا ہے لٹرلی یار مزہ آگیا یہ بندہ پہلے سے پری فائر کر رہا تھا پتہ نہیں تمہارا بھائی کیسے بچا کتنی سپیڈ سے گن نکالی اور اس بندے کو پر ڈریکٹ ٹیم کر کے بندے کو کر دیا تمہارے بھائی نے ڈاؤن یہاں تک تمہارے بھائی کی ہو گئے تھے نوکل سامنے والی سائٹ پہ ابھی بھی بندے بیٹھے پڑے ہیں جو کہ ہمارے ٹیم میٹس کو نوک کرنے کی ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے کیسے بابا جی اب یہاں پڑنا یہ والا بندہ دوستوں زون کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کو میں اچھا خاصا ڈیمیج دیتا ہوں لیکن نوک ملتا ہے ہمارے ظالم بھائیہ کو لیکن کوئی بات نہیں بھائی چل کرتے ہیں اپنے ٹیم میٹس بھی تو کل کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن جو پیچھے والا ریفلیکس مارا ہے تمہارے بھائی نے ایک جو سکس ایکسے بندہ مارا ہے اور جو ریفلیکس مارا ہے ایک کی ایم کا کیسا لگا یار تم لوگوں کو کمنٹس میں تم لوگوں نے بھائی کو نہ ضرور بتانا ہے نہیں دیکھا صحیح طرح ریوائنڈ کر کے دیکھو جیسے مرضی دیکھو لیکن کمنٹس میں ایک بار آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ ریفلیکس کیسا لگا ہے یہاں پر مجھے ہیرنگ آتی ہے لیفٹ سیٹ سے کے بندہ ایک بھاگ رہا ہے تو اس بندے کو میں یہاں پر ڈاؤن کرنے کی ٹرائے ضرور کرتا ہوں لیکن یہ بندہ یہاں پر بچ جاتا ہے اور تب ہی مجھے بیک اینڈ سے دوستو سپریے پڑتا ہے جو کہ میرے لئے بہت زیادہ خطرے والی علامت ہوتی ہے کیونکہ تمہارے بھائی نے یہاں پر زون میں بھی جانا ہے اور اس بندے کو کلیر بھی کرنا ہے اب دیکھو فرینڈز اس بندے کی لوکیشن کا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن تمہارے بھائی نے لٹرلی یار ایسے ہی بس یعنی کہ آپ کہہ لوں نا کہ رینڈم مجھے تھا کہ یار اس جگہ پر بندہ ہوگا اور ویسا ہی ہوتا ہے اور اس بندے کو تمہارا بھائی یہاں پر ایزلی کر دیتا ہے ٹاؤن آٹھ بندے بھی بھی آلائیف تھے دس کل تمہارے بھائی کی ہو گئے تھے اچھا گیم پلے نکل رہا تھا ایسا نہ ہو کہ کہ کل کے گیم پلے کی طرح اس کا چکن بھی مس ہو جائے میں یہ بلکل نہیں چاہتا تھا کیونکہ بھائی ہر دفعہ چکن مس ہونا اچھی بات نہیں ہے میں یہاں پر بہت زیادہ دھیان سے کھیل رہا ہوتا ہوں پنگ کا ایشو چل رہا ہوتا ہے بھائی اپنے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا یہ ہے ودین والوں کے سستے نشے چل رہے ہیں آج کل لیکن تمہارا بھائی پھر بھی کسی حال میں بھی یہ والا چکن مس نہیں کرنے والا آگے کی آپ لوگوں کو میں فائٹ دکھاتا ہوں کتنی ایک مزیدار ہونے والی ہے بینہ ڈائیم بیچ چلتے ہیں فائٹ کی طرف اب فرنڈز یہ والا ایریا کلیر کرنے کے بعد تمہارا بھی پہنچ جاتا ہے اس رچ کے اوپر یہاں پہ بھی مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا اور تب ہی پتا جلتا ہے کہ بھائی کریپ گراس کی سامنے والی رچ پر بندے بیٹھے پڑے ہیں یہاں پر میں اس پتھر کا کور لیتا ہوں اور تب ہی مجھے ایک ایسا منی ہارٹ اٹیک ملتا ہے کیا بتاؤں میں چل رہی تھی کہ بھائی چکن لینا ہے سکوارڈ وزا سکوارڈ کی فائٹ تھی ایک سکوارڈ سامنے وہ بھی زون میں ہم بھی زون میں یہاں پہ میں ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو تھوڑا سا ڈیمیج دینے کی ٹرائے کرتا ہوں جس میں میں سکسیس فل بھی ہوتا ہوں پھر اس کو پتا جلتا ہے کہ بھائی نہیں اب پنگانی لینا یہاں پر اب فرنڈز دو تین بولیٹس سے نکلنے کی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے میں اس کو اچھا خاصا ڈیمیج دیتا ہوں لیکن پتہ نہیں لیٹرلی کیسے بچ جاتا ہے مجھے کوئی نہیں ایڈیا اس بات کا اب یہاں لیٹرلی میں نے اس بندے کو اچھا خاصا ڈیمیج دیا یہ بندہ میرے اوپر فلانک کر چکا تھا اب مجھے ایک ہی چیز کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندوں نے اگر فلانک مار دیا پتہ نہیں کس جگہ سے آگے پیٹی بنا دیں گے یہاں پر یہ ہیٹ مین بھئی اپنے ظالم بھئی کو ڈاؤن کرتے ہیں اور تب ہی مجھے دوستوں ان کا ایک بندہ سپورٹ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ فلانکی مار رہا تھا وہ ہی بندہ تھا یا کوئی اور اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں یہاں پر ہمارے ظالم بھئیوں کو دوستوں ملتا ہے دو بندے ان کے دوستوں زون سے جا چکے ہیں اب یہ آخری بندے کو بھی جب ٹن ٹن کی آواز آتی ہے مزہ آ جاتا ہے گیارہ گل تمہارے بھائی کے ہو گئے تھے لاسٹ بندہ بھی ان کا دیکھو دوستوں زون سے پھٹ جاتا ہے اب تمہارے بھائی کو یہاں پر ملنے والا ہے وینر وینر چکن ڈینر یہاں پر تمہارے بھائی کے گیارہ گل کے ساتھ ایک اچھا چکن ڈینر نکلا اور یہ وہی والا کلین تھا جس کے ساتھ پلکل سٹارٹ میں ہوتارتے ساتھ تمہارے بھائی کی ہوتی ہے فائٹ اور لاسٹ فائٹ بھی انہی پر اینڈنگ ہوتی ہے کیسی لگے تم لوگوں کو آج کی یہ والی ویڈیو پوسائیڈن ایکس سوٹ کے ساتھ گیم پلے کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ تمہارے بھائی کا جو ایس ماسٹر ہو چکا ہے یعنی کہ تمہارا بھائی ایس ماسٹر کے لوبی میں کھیل رہا بھائی ڈائیمنڈ شائمنڈ کے لوبی میں ہم کوئی نہیں کھیلتا ہے you know پرو آئی ایم پرو مزاک کر رہا ہوں یار ویسے چل انٹرٹین کرنے کے ٹرائے کر رہا ہوں کیسی لگی تم لوگوں کو آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتانا چینل پسند ہے سبسکرائب ضرور ٹھوک کے جانا ایٹی پرسنٹ بندے بغیر سبسکرائب ٹھوک کے جا رہے ہیں کانڈلی سبسکرائب ٹھوک دینا اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ